اسلام علیکم دوستو کیا ہے علاجی ویدن شاہ صاحب ہے ٹھیک ہوں میں دوستو اگر آپ اپنی سکن کے بارے میں خاص طور پر وہ لوگ جن کی سکن آئلی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ٹیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ایکنی کی یا پھر وائٹننگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایکسفولیٹنگ کریم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ سکینورین کریم ہے سکینے کریم ہے ہائیڈوکنین پلس کریم ہے اس طرح کی کریمیں خائزہ یا پھر اس طرح کی کریمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وائٹننگ کے لئے یا ایکنی کی ٹیٹمنٹ کے لئے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی صبح کے ٹائم کیا لگائیں جب بھی آپ کوئی ٹیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکنی کی ایکسفولیشن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وائٹننگ کریم تو اس کے لئے صبح میں سنسکرین لگانا لازمی ہوتا ہے اور موسچرائزر کریم لگانا لازمی ہوتا ہے تو پاکستان میں کوئی ایسی موسٹریزن کریم ہو جو سستی بھی ہو اچھی بھی ہو تو سب سے بہترین جو میلی نظر میں ہے وہ درمائیو آئل فری موسٹریزن ہے خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جن کی سکین آئلی کمبینیشن ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے ڈرائی سکین والا کا مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا وہ کوئی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں مسئلہ سب سے زیادہ کمبینیشن آئلی سکین والا ہوتا ہے تو جو درمائیو آئل فری لوشن جو ہے اس میں ایس پی ایف پی ہوتا ہے ٹونٹی تک تو یہ بہت اچھی کریم ہے اس میں جو خاص طور پر جو بات ہے وہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں تو آج ہم اس کا ریویو کریں گے کہ اس میں کون سے گریڈینٹس ہیں اور وہ جلد کے لیے کون سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائدہ مند کیسے ہوتی ہے تو ویڈیو انٹر تک دیکھیں کہ ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا جو بھائی چینل پر سبسکر کر دیں ان شاء اللہ آپ کو ڈیوٹی پرڈکٹس کے باہر میں ڈالج بیس ویڈیو ملتی رہیں گی ڈرمائیو جناب یہ سمجھ لیکے آپ کاپی ہے سیراوی کی جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں جورپ کنٹریز میں یا گلف میں ان کو پتا ہوگا کہ سیراوی برینڈ ہے فرانس کا برینڈ ہے سیراوی یہ درمائیو جو موچرائزنگ کریم ہے یا جن فارما کا ہے یہ سیم اس کی کاپی جو اس بھی نگریڈرس ہیں وہی اس میں درمائیو میں اس میں جو سیرا مائیڈ ہے نیا سینا مائیڈ ہے ہرلونک اسیڈ ہے اور درمائیویں بھی تقریبا یہ ہی ہیں درمائیو میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے whitesory اگر اس میں ہرلونک اسیڈ کی بات کریں ہے ہرلونک اسیڈ کو سینسیز وان میں ہم ایکٹنٹ اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ٹماسپہر ہوتا ہے ہوا سے نمی کو جذب کرتا ہے جب آپ اسکین پہ لگاتے ہیں تو یہ ہوا سے نمی کو جذب کر کے آپ کی سکین پہ ساتھ اٹیج کرتا ہے اور آپ سکین کا پانی ہوتا ہے اس کو باہر ہی نکلنے تر اس طرح کرتا ہے کہ آپ کی سکین کے اندر سیل ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے موسٹرائز کرتا ہے اوپر سے نہیں کرتا بلکہ سکین کو ڈیپلی موسٹرائز کرتا ہے اس کے لئے سکین کو پلمپ کرتا ہے اور جو فائن لائنز رنکلز ہوتی ہیں اس کو کام کرتا ہے سکین کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتا ہے یہ ہرلونے کے سرکے کام ہوتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں سیرامیڈ ہوتا ہے آپ کی جو درمس ہوتی ہے اپی درمس یہ سب سے باہر والی جو جیلد ہوتی ہے اس کا جو فیٹ ہوتا ہے یہ تقیباً 30 سے 40 پرسنٹ جو ہوتے ہیں اس میں سیرامیڈ ہوتے ہیں سیرامیڈ فیٹی سرز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکین کا اندر والا پانی ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا اور ایز ایک بیجر کام کرتے ہیں اور جو باہر والا جو بکٹیریا ہوتے ہیں ان کو اندر نہیں جارتا آپ کی جیلد کو خراب نہیں ہوتا جو سنریز ہوتی ہیں ان سے آپ کی جیلد کو ڈیمیج نہیں ہوتا دیتا آپ کے جو ہائپر اپلومنٹیشن ہوتی ہے سیرامیڈ کی ویسے اس کو بچاتا ہے آپ کی سکین کو موسٹرائزر کرتا ہے یہ سیرامیڈ اور ہیلونک ایسر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی جیلد کا پانی ہوتا ہے اس کو باہر ہی نکلنے دیتا اور جو باہر والا پانی ہوتا ہے اس کو آپ کی سکین کے ساتھ اٹیج کرتا ہے یہ سیرامیڈ کی کام کرتا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ اگریڈٹس ہوتے ہیں یا کاسمیٹرکس پرونٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اگر بات کرنا تو ویٹیمین ای ہے ویٹیمین ای کیا ہوتا ہے یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے جب آپ کی سورج کی شوائیں آپ کی جسم پر بڑھتی ہیں تو اس سے جو ریڈنس ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی سکین ڈیمیج ہوتا ہے یہ اس کو رپیئر کرتا ہے اور آپ کی جو سکین کی لاسٹیسٹی ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے جو رینکلز ہوتی ہیں اس کو کام کرتا ہے یہ بیٹیمین نہیں ہے اس میں تو وہ بھی بہت وہ بھی سکین کو موسٹرائز کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سکین کو تو یہ بھی اس میں ہے اس کے علاوہ اس میں جلسرین ہے جلسرین ہرلونک ایسڈ اور ایک ہوتا ہے ڈیپ انتھینور یا بیوٹرن بی فائم یہ سب ہم ایکٹنٹ ہوتے ہیں یہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا اٹرماسفیر ہوتا ہے یا پھر آپ کی جو ہوا ہوتی ہے وہاں سے نمی کو جذب کرتے ہیں اور سکین کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور اس کو موسٹرائز کرتے ہیں یہ ان تینوں کا کام ہوتا ہے جس میں کسی پرڈکٹس میں یہ تینوں ہوں گی اس کا ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوگا ہے اس کے علاوہ اس میں الویرا جل ہے الویرا جل کیا کرتے ہیں آپ کو پتا کہ سن برنج ہوتی ہے جب آپ کی سن کی ریز پڑھتی ہیں آپ کے جلد پہ تو ریڈنس ہو جاتی ہے الرجی ہوتی ہے تو یہ اس کو کولنگ کرتا ہے سوثنگ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈرک سپارٹس ہوتے ہیں اکنی بنتی ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اکنی بننے کے چانس ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے یہ انٹی بیویٹک کی طرح کم کرتا ہے جو بکٹیریا کاز کرتے ہیں اکنی اس کو بھی روکتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی اجنگ ہوتا ہے فائن لائنرز۔ اس میں جو امپورٹر ہیں ہلونک ایسڈ، سیرامائیڈ، جلی سرین، الوویرا جل، اور اس میں ویٹامینی ہے یہ بہت امپورٹر ہیں اور یہ تقریباً سیم کپی ہے اسی روی کی اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو نو سو سے ہزار روپے میں آپ کو آن لائن مل جاتی ہے اچھی فارمیسیز میں مل جاتی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں خاص طرح پر وہ لوگ جن کی سکین آئلی ہے جو ٹیٹمڈ کر رہے ہیں اور جو وائٹننگ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے آپ کی آپ نے جب بھی آپ نے باہر نکلنا ہے تو یہ آپ اس کو لگائیں فیس وائچ کے بعد اس کو لگائیں یہ آپ کو مشراز کا کام بھی دے گا اور سنسکرین کا کام بھی دے گا سنسکرین بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو پاکستان انڈیا بغیرہ یا گلف کنٹریز ہیں یہاں پہ موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے جس کے اسے سکین کو زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اور یہ آپ چاہے ٹیٹمڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو اپنی سکین روٹین میں لازمی استعمال کریں یہ بہت اچھی پرڈکٹس ہیں سمجھنے کے سیرا بھی کپی ہے سیم انگریڈٹس ہیں اس میں بھی اور اس میں بھی کیونکہ یہ تو مہنگی ہے پاکستان میں ملے گا نہیں آپ کو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی اور میڈیسن کے بارے میں یا بیوٹی پرڈکٹس کے بارے میں ریویو چاہیے یا پھر کوئی پرڈکٹس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پہنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم